اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ایربیک اسٹائل لچھے دار کچوری جسے آپ لکھ چکن اور بیپ دونک کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس کی جو یونیکنس ہے وہ اس کے اسٹائل ہے جو کہ دکھنے میں بہت مشکل لگ رہے لیکن بنانا بہت ایزی ہے تو چلیں آئیں جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرنے ہیں تو سب سے پہلے ہم کچوریوں کے لیے آٹا گن لیتے ہیں ہم تو یہاں پر میں نے لیا ہے ڈھائی کپ میدد جسے آپ نے لازمی ایک بار اچھی طرح سے چھان لینا ہے ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ایک چاہ کے چمچ نمک اور دو کھانے کے چمچ روم ٹرمٹریچر پر میلٹڈ گھی ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گھی اور نمک کے علاوہ اس میں زیرہ اجوائن رائی کچھ بھی نیاب نیائٹ کرنا جب ان تینوں چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں تو پھر آپ نے جو ہے نورمل پانی سے آٹا گن لینا ہے آٹا گننے کے لیے نہ تو آپ نے نیم کرم پانی یوز کرنا ہے اور نہ ہی تھنڈا پانی یوز کرنا ہے جو نورمل ٹیپ وارٹر ہوتے ہیں اس سے آپ نے آٹا گن لینا ہے آٹا کیسا گننے ہیں آٹا نہ تو بہت زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے پوریوں کی طرح اور نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ ہونا چاہیے سموسوں کی طرح جیسے نورمل ہی ہم گھر پر روٹی بنانے کے لیے آٹا گونتے ہیں جو نہ کہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتا اور نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے تو ویسا آپ نے آٹا گون لینا ہے اس کے بعد آپ اس کے اوپر گھی کریں اور اسے کور کر کے تیس منٹ کے لیے لازمی ریز دیں پریج میں نہیں کچن کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیں جب تک کچوریاں کے آٹے کو ہم لوگوں نے ریز دیا ہے ہم چکن کے فلنگ جیٹی کر لیتے ہیں تو ایک پین میں آپ نے دو سے تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل لینا ہے جب آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ ادرہ کورلیسن کا پیسٹ اور اسے ہم تھوڑا سا فرائے کر لیں گے جب ادرہ کورلیسن کا پیسٹ تھوڑا سا فرائے ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے یہ ایک پاؤ چکن کا کیمہ جو کہ میں نے تھوڑا ہاتھ کا باری کیمہ لیا ہے آپ ٹکن کی جگہ بیف کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں بس اسے ہم کلر چینج ہو جانے تک اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے کیمہ کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اس میں ہم سپائسز ڈالیں گے جس میں میں نے لی ہے ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ دھنیا پاؤڈر ایک چائے کا چمچ زیرہ پاؤڈر ایک چٹکی حلدی آدھی چائے کا چمچ گرم سالہ پاؤڈر اور آدھی ہی چائے کا چمچ یا پھر حجب زائی کا نمک ان تمام مسالوں کو ہم چکن کے ساتھ ایک دو منٹ میڈیم ہائی فلیم پر اچھی طرح سے بھون لیں گے اب اس میں ہم یہ دو عدد میڈیم سائز کے پیاس باریک باریک چوپ چوپ یا پھر آمیلیٹ کٹ جو بھی آپ بلتے ہیں اس طرح سے کٹ کر کے اٹ کریں گے اور دو عدد موٹی والی ہری میٹریں گھلائی میں باریک باریک کٹ کر کے اب فلیم کا جو ہے وہ ہم میڈیم ہائی کر لیں گے اور میڈیم ہائی فلیم پر اسے جو ہے ہم سات آٹھ منٹ اچھی طرح سے فرائے کریں گے تاکہ پیاس جو ہے ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اور کیمے میں جو تھوڑا بہت موشیر ہے وہ ختم ہو جائے ورنہ جو کچھوری ہے وہ فرائے ہونے کے بعد جب تھوڑے تھنڈی ہو جائے گی تو وہ سوگی سوگی ہو جائے گی تو اس لئے کیمے میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پانی بلکل بھی نہیں ہو آپ نے اچھی طرح سے اسے جو ہے وہ بھون لینے پیاس کا کچھاپن ختم ہو گیا ہے کیمہ جو اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو اب لاسٹ میں اس میں ہم ہرے دھنیا ڈالیں گے ہزبے زوگ فلیم کو بند کرتے ہیں دھنیا کو مکس کریں بس یہ ہماری کچھوری کی فلنگ ڈیٹی ہے تب واپس سے چلتے ہیں ہم کچھوری کی ڈو کی طرف تیس منٹ کے بعد یہ ڈو جو ہے بلکل نر ملائم ہو جائے گی تو اس لئے آپ نے اس سے ریسٹ لازمی دینے اب کیا کرنا ہے کہ کاؤنٹر پر تھوڑا سا میتہ رسٹ کریں اور یہ ساری ڈو نکال لیں پھر اس ڈو کو اس طرح سے لمبائی میں آپ رول کریں رول کرنے کے بعد انہیں ہم ایکول پیسز میں کٹ کریں گے تاکہ جو ہماری کچھوریاں ہیں وہ ساری ایک ہی سائز کی بنیں میں جہوں انہیں آٹ پیسز میں کٹ کر رہی ہوں آٹ کی جگہ آپ چھے یا پھر سات پیسز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں ایک پیس کی ڈو میں سے دو کچھوریاں بنیں گی اب ان پیسز کے جو ہے وہ ہم چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں گے جیسے نورملی روٹی کے لئے بناتے ہیں اور پھر جو ہے ان پیڑوں کو آپ نے کور کر کے رکھنے تاکہ ان پر جو ہے وہ پاپڑی نہ جم جائے اب اگلا جو سٹپ ہے وہ مس کرنے والا نہیں ہے تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا آپ یہاں پر دیکھیں میں نے ایک پیڑا لے لیا ہے تھوڑا سمیدہ یوز کرتے ہوئے اسے جو ہے ہم بیل لیں گے بیلنا کیسے ہے آپ نے اسے بالکل پتلا بیلنا ہے جب نورملی تھوڑا چڑائی میں آپ اسے بیل لیں تو اس کے بعد آپ نے اسے زیادہ سے زیادہ لمبائی میں بیلنا ہے مطلب اوول شیپ کا آپ نے اسے بیل لینا ہے ٹھیک ہے جیسے بھی اس کی خراب شیپ ہو رہی ہے کوئی ایشو نہیں ہے بیلنے کے بعد آپ یہ دیکھیں اس کی اتنی جو ہے وہ مٹائی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے آپ نے ملٹڈ گھی برش کرنا ہے پورا اچھی طرح سے بہت زیادہ زیادہ نہیں لیکن آپ نے جو ہے کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہنے دینے گھی لگانے کے بعد اس کے اوپر آپ نے میدہ ڈسٹ کرنے میدہ جو ہے بہت زیادہ ڈسٹ نہیں کرنا بس ایک والی تھوڑا تھوڑا سا ڈسٹ کرنے اسی لئے میں جو ہوں یہ جس سے ہم چائے چھانتے ہیں اس کا یوز کر رہی ہوں سٹینر کے یوز کر رہی ہوں پھر آپ نے اسے اس طرح سے ایک طرف سے فول دینے جو کہ اس کے سینٹر میں ہو پھر آپ نے اسے دوسری طرف سے اس طرح سے فول دینے دین آپ نے پھر سے اس کے اوپر گھی اپلائے کرنے اور پھر سے وہی تھوڑا تھوڑا سا لیکن ساری جگہ پھر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سٹینر کی مدد سے میدہ ڈسٹ کرنے ایک والی ساری طرف بہت زیادہ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا سا کرنا ہے لیکن کرنا ساری جگہ ہے پھر سے آپ اسے فول کر دیں اوور لیپ ہو گیا پھر آپ اس کی اس والی سائٹ پر جو ہے وہ گھی برش کریں گھی کے بعد آپ نے پھر سے اس کے اوپر اس طرح سے میدہ سپرنکل کر دینے اب دیکھیں یہاں سے آپ نے اسے پتلا پتلا رول کرنے سٹارٹ کرنے اس طرح سے ہو گیا اب جو ہے آپ نے اسے سینٹر میں سے کٹ کر دینے کٹ کرنے کے بعد دیکھیں اس کے انتر یہ جو لیئرز ہیں یہی لیئرز باہر آئیں گی یہ اس کی باہر والی سائٹ ہے اور یہ دوسری سائٹ جو ہے انتر کو جائے گی تو اسی طرح سے میں سارے پیڑے بنا لوں گی تو یہ کچوریاں کے سارے پیڑے جو ہیں میں نے رول آپ کر کے ریڈی کر لی ہیں اور انہیں کور کر کے رکھیں تاکہ یہ جو ہیں ڈرائے نہ ہو جائیں بہت ہی ایزی لی بن جاتے ہیں صرف آپ کو تھوڑا سا فاسٹ رہنے پڑتا ہے تاکہ کام جلدی جلدی سے ہو جائے تو چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں ہم چکن کی فلنگ کیسے کریں گے چکن فلنگ جو ہم لوگوں نے پرپیر کی تھی آپ لوگوں نے بھی اس سے پہلے اسی طرح سے بنا کر روم ٹرم پرچپا کمپلیٹلی تھنڈا کر لینا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں کو ایک کٹوری چاہیے ویسے تو کٹوری کے علاوہ بھی ورک ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ہے ایک ٹیکنیک ہے میں کٹوری سے آپ لوگوں کو کچوری بنا کر دکھاؤں گی اس میں جو ہے آپ لوگوں نے اوہل یہاں پھر گھی گریس کر لینا ہے ویسے کتنے مزے کی بات ہے میں آپ لوگوں کو کٹوری سے کچوری بنا کر دکھاؤں گی اچھا یہ جو پیڑا ہے اس کی جو زیادہ لیئرز اس طرف ہے نا یہ والی سائٹ باہر کو آئے گی دوسری سائٹ جو ہے اندر کو جائے گی پہلے جو ہے آپ لوگوں نے فنگرز کی مدد سے اسے جو ہے پتلا پتلا سا کر لینا ہے تاکہ جو لیئرز ہیں وہ سینٹر میں ہی رہیں ایسا نہ ہو کہ ڈائریکٹ ہم بیلن سے جب اسے بیلیں تو لیئرز جو ہے وہ دب کر ایک سائٹ پر ہو جائے نا تو اسے جو ہے ہم لوگوں نے بہت دھیان سے ایکولی چاروں طرف سے بیل لیں تاکہ جو لیئرز ہیں وہ سینٹر میں ہی رہیں کیونکہ اس کچوری کی ساری خصوصیت اور خوبصورتی لیئرز میں ہی ہے نا تو اسے جو ہے ہم لوگوں نے بیل لیا ہے اس کی لیئرز آپ دیکھیں اب یہ جو لیئرز والی سائیڈ ہے یہ کچوری میں اندر کو جائے گی کیونکہ یہ باہر کون یہ ہے نا اور پھر جو ہے اس میں ایک سے ڈیٹ سمت جتنی ایزیلی فلنگ آ سکے وہ ہم فل کر دیں گے اور پھر یہ دیکھیں پھر جو ہے جیسے ہم کچوری کو پیک کرتے ہیں اسے ہم پیک کرنے کے اس طرح سے نکال لیں گے صرف کچوری میں ڈال کر کیا ہوتا ہے کہ کچوری کو شیپ بہت پیاری آتی ہے گول اور جو ہے لیئرز جو ہے وہ ڈسٹراب نہیں ہوتی تو یہ جو ہے کچوری کی بیک پلی سائیڈ ہے جسے ہم نے پیک کیا ہے اور یہ جو دوسری سائیڈ ہے لیئرز والی یہ اس طرح سے لگے گی جب یہ فرائے ہوگی نا تو یہ اور پرومیلنٹ ہو جائے گی اسی طرح سے میں نے جو ہے ساری کچوریاں بنا لی ہیں تو اب جو ہے میں آپ لوگوں کو فرائے کر کے دکھاتیوں کچوریاں فرائے کرنے کے لئے اویل جو ہے وہ اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں کہ اس میں ہم کچوری ڈالیں اور فوراں اس پر کلر آ جائے نہیں دیکھیں کچوریاں اس میں ہم نے ڈالی ہیں سائیڈ سے آہستہ آہستہ بولز اٹھنے سٹارٹ ہوئے تو اتنا ہوت جو ہے وہ اویل ہونے چاہیے کچوریاں ڈالنے کے بعد آپ نے دو منٹ تک فلیم کو میڈیم ہائی ہی رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے فلیم کو میڈیم لو کر دینا ہے اور میڈیم لو فلیم پر ہی اسے ہم فرائے کریں گے انٹل کے اس کے اوپر کلر آ جائے جیسے جیسے کچوریاں فرائے ہوں گی اس کی لئر جو ہے مزید کھل کر پرومنٹ ہونے سٹارٹ ہو جائیں گی بس اس کے بعد جو ہے آپ نے اسے ساتھ آٹھ منٹ فرائے کرنا ہے لیکن میڈیم لو فلیم پر ہی انٹل کے اس کے اوپر کلر آ جائے اسے آپ ہلاتے جلاتے رہیں تاکہ ایکولی چاروں طرف سے ایک جیسا کلر آئے تو کچوریاں جو ہیں فرائے ہو گئی ہیں ان پر بہت ہی خوبصورت سا لائٹ پرونٹ کلر آیا ہے لیئرز دیکھیں کھل گئی ہیں تو اب انہیں ہم نکال لیں گے بس خستہ اور اچھی کچوریاں بنانے کا یہی راز ہے کہ آپ نے میڈیم لو فلیم پر آہستہ آہستہ فرائے کرنے تاکہ ڈو جو ہے وہ اندر تک پکے اور کچوریاں جہاں وہ خستہ خستہ بنیں الحمدللہ جی ہماری بہت ہی زبردست ایرے ویک اسٹیل اچھے دار کیمہ کچوری ریڈی ہے تو آپ لوگ اسٹرسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا افتار پارٹنیوں کے لیے آپ لوگوں کو ایک اور میڈیو مل گیا ہے جو آپ لوگوں کے گیسٹ کو بہت امپریس کریں گے بہت دی سبردست خستہ فلیکی لیئرز والی بنی ہے فلنگ بھی بہت مزہدار ہے چیکن میں نہیں بنانا چاہ رہے تو بیف میں بنا لیں بیف میں نہیں بنانا چاہ رہے تو علو کی فلنگ کر لیں کیونکہ اس میں جو امپورٹنٹ ہیں وہ اس کی لیئرز ہیں تو اسٹرسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے کب ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر کرنا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ